بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی ہے عبادت یہی دین اور ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان جی ناظرین ہمارا آج کا موضوع ہے ورڈ بلڈ ڈونر ڈی جو کہ ہر سال چودہ جون کو منائے جاتا ہے اس کو منانے کا مقصد خون کا عطیہ دینے والے افراد کو افراج تحسین پیش کرنا ہے اور اس کے ساتھ عوام میں یہ شغل بھی پیدا کرنا ہے کہ وہ خون کا عطیہ دیں کیونکہ خون کا عطیہ دینا صرف ایک نیکی نہیں بلکہ ان کی اپنی صحیح کے لیے بھی بہت مفید ہے خوامی مستعید دائے 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 ورڈ ہیلپ اورگنائزیشن نے چودہ جون دو ہزار چار سے ہر سال خون کے عطیہ دینے کا دن منانے کا فیصلہ کیا ہر سال ایک تھیم کے ذریعے جو ہے اس کو بھرکول طریقے سے منائے جاتا ہے اور اس سال کا تھیم ہے خیلیبریٹنگ 20 years of giving thank you blood donors یعنی کہ ہمیں عطیہ خون کا دین مناتے ہوئی 20 سال گزر چکی ہیں اور اب ہم اس سال خون کا عطیہ دینے والوں کو خراجت سے تھیم پیش کرتے ہیں یہ دن چودہ جون کو ہی کیوں منایا جاتا ہے اس کی تھوڑی سے ہیسٹری میں آپ سے سامنے پیش کروں گی ایک آسٹریلین سائنٹسٹ فارل لینڈ سٹینر ان کا یومے پر پیدائش ہے چودہ جون اٹھارہ سو اڑ سٹ جنہوں نے خون کے تین الگ الگ گروپس اے بی اور او کو دریافت کیا ان کا کہنا یہ تھا کہ کسی بھی انسانی جسم میں دو موسیق پلٹ گروپس کو شامل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس سے خون کے خلیات تباہ ہوتے ہیں اس سے پہلے خون کی تشکیز کیا بغیر یا خون کو جانتے بغیر مریضوں کو خون لگا دیا جاتا تھا اور اس سے امبات بڑھ جاتی تھی اس لئے 1930 میں ان کو نوبل پرائز سے نواز آئیتا اپنی مفتقوں کو آگے پڑھاتے ہوئے اب میں بات کروں گی ہمارے آج کی مہمان سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم چیسے ہیں آپ الحمدللہ جی بہت شکریہ سب سے پہلے میں آپ تین درائے مشکر ہوں آپ نے اپنی محسوسیات میں اسے وقت نکالا اور یہاں پر آپ تشریف ہیں جزاگردہ خیر جی ایسے نوبل کاؤس کے لئے آپ نے ہمیں دعوت دیت ہے اور میرا خیال ہے کہ چند ایک چیزہ چیزہ لوگ موجود ہیں اس قسم کے اہم موضوعات کے اوپر بات بھی کہہ رہے ہیں اور آپ نے دعوت دیت تو کیسے ہوتا ہے نواز ہے شکریہ شکریہ اچھے سبیر آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے خون کے سیارت کی موجودہ صورت حال کیا ہے بڑا آپ نے میں اگر کہوں کہ اندھو ناک سا سوال پوچھ گیا ہے کہ پاکستان جیسے ایک ترقی پذیر مٹ کے اندر بلانٹ دونیشن کے حوالے سے ایک تو آگئی انتہائی کام ہے لوگوں کی بلنگ نیس اگر میں گراؤنڈ لیبل پہ بات کروں گراؤنڈ ریالیٹیز کو مدلے دلکھتے ہو وہ انتہائی کام دیکھنے میں آتی ہے اپنا کوئی بہت قریبی عزیز یا خود انسان مشکل میں آتا ہے یا خود کو ضرورت پڑھئی ہے کبھی بھوم کی تو اس صورت کے اندر تو ضرور لوگ جو ہے اس طرف سوچتے بھی ہیں بات کرنے کو بھی تیار ہوتے ہیں لیکن اگر آپ جتنا برزی پہ کش کر لیں میں ہم کیونکہ آسپٹلز میں ہوتے ہیں ہم فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں میں ایک تیشری کیر ہسپتال جو کیس نیم پہ لابے سب سے بڑنا تیشری کیر ہسپتال ہم فرنٹ لائن پہ کام کرتا ہوں اور دنگاہی پہ گاہی مریضوں کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے چاند ایک چیزیں تو جوک بن چکی ہوئی کہ ہم آپس میں بھی ڈاکٹر زرار جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک مریض کے ساتھ پنجابی سے کہیں گے ایک مریض دن آل تاسپندے آئے ہیں جو پوندی باری ہندی ہے تو وہ ٹھیک بھی نظر نہیں آندھا اپنی مدل آپ کے تحر جو ڈاکٹر زرار سے ہو سکتا ہے کچھ سوشل ورکر شامل ہے اس کے اندر اور پھر پنجاب جو کام کر رہی ہے اس ٹائم ایک ادارہ جو کہ تمام پنجاب کے اندر پر باقی پر بلوچستان میں ایک کی صورت میں شامل ہیں اور باقی جگہوں پر اثورٹی کی صورت میں یہ باقی سارے ترشری کیئر ڈسٹرک لیول ہاسپٹلز اور پرائمی سکینڈری لیول کے لئے بلوچستان میں جو پنجاب ہے وہ اس کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اتنے بیجن بھی کریں تمام ٹیسٹ بھی پروائیڈ کریں اور جس مریض کو بلوچستان بلوچستان کی ضرورت ہے لیکن وہ مریض اپنا ڈونر خود لے کر آتا ہے اس چیز کو پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو رضا خرانہ بہت پر سن جاتے ہیں دیکھیں پاکستان جیسے ملک میں ہم اگر بات کرتے ہیں تو ادھر چیزیں ہوای ہوتی ہیں ریسرچ بیس ٹوٹ ہم انتہائی کام کرتے ہیں جو آپ کو فیکٹس انڈ فگرز آن لین بھی ملتے ہیں اس کے پیچے پیس کو سپورٹ کرنے کے لئے کوئی ایسے کوئی ویویڈ یا کوئی اوثنٹک ریسرچ ورک موجود نہیں ہے تو ہم لوگ ہمیشہ رجوع کرتے ہیں یورپین یا ویسٹرن ورلڈ سے کہ جو ریسرچ ورک وہاں پہ کنڈکٹ ہوا ہے ہم اس سے کچھ فیکٹس انڈ فگرز لے سکیں اس کو اپنی پاپولیشن پہ اپلائے کر کے دیکھ سکیں کیا چیز نکلتی ہے لیکن ابھی جس طرح میں نے آپ کو کچھ دنے پہلے بھی بتایا کہ لوگوں کی بلنگنس ایسرچ نہیں ہوتی ہے خود کو ضرورت اپنے بہت کسی قریبی کو ضرورت نہ پڑے تو کوئی بھی بندہ اوم دینے کے لئے ایسرچ تیار نہیں ہوتا اس کی اچھی خاصی کاؤنسلنگ کرنا پڑے میں اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر بندہ اس طرح سے ہی ہوتا ہے اوم دینے کے لئے رضا مند نہیں ہوتا لیکن موسٹلی کہ اگر ہم بات کریں جیس طرح اربان ورلڈ کے اندر شہری زندگی کے اندر پڑے لکھے لوگوں کی تداب زیادہ شامل ہے اگر ان لوگوں میں بھی ریلیکٹنسی ہی آئے گی تو اس طرح سے ماملات ترابی کرتا ہوتا ہے تو سے کس طرح سے اس طرح سے بڑھایا سکتا ہے کہ لوگوں لذہر پڑھانا کوئی جانت نہیں ہوتا ہے میرے نزدیک اس کے اوپر حکومتی لیول پر کام ہونا شاید حکومتی لیول پر کام سب سے زیادہ ضروری ہے اس کے علاوہ میرے نزدیک اس ٹائم بڑا میں اس ٹائم پر لوکل لیول پر کام کر رہے ہیں سب سے خدیہ خون دینے کے لیے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ عمر کی کیلئے ہیں کم سے کم توجہ یہ ہے کہ بلوگر کی عمر جو ہم نے ادھر ہمارے آئینی اعتبار سے جو بلوگر کی عمر ہے وہ تو 18 سال تیپ آئی ہے امرجنسی کنڈیشن لیکن اگر آپ سائنٹیفک اعتبار سے دیکھیں تو بلوگر کی عمر یہ کوئی 12 سے 13 سال کی عمر میں ایک انسان ملوگت کو ہٹ کر زیادہ ہے تو اس کے بعد اگر امرجنسی کی صورت میں آپ کو چاہیے تو آپ بلوڈ بلوڈ راہ کر سکتے ہیں لیکن اقورڈنگ تو دی لاغ اینڈ بائنڈز آپ کو آئی دی کارڈ ہولڈر ہونا ضروری ہے بپور آئی دی سپیل کنڈر با پاکستان میں اتر یا بیا خون دینے کے بارے سے کیا غلط فہمیاں کیا غلط فہمیاں غلط فہمیاں اربن لائٹ کی جو غلط فہمیاں وہ کچھ اور ہیں دہی علاقہ جات کی غلط فہمیاں کچھ اور ہیں اس میں کچھ ریلیجیس چیزیں بھی شامل ہیں اس کے اندر اربن لائٹ میں اگر ہم بات کریں تو لوگوں کا نائف سٹائل اتنا بیزی ہے اور سب اپنے کاموں کے اندر اس حد تک مشغول ہیں کوئی بھی ایسا جو ہے وہ وقت نکال کے رضا کرانا طور پر اس کام کی طرف نہیں آتا ہم میں سے اگر میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ بہت سارے سائب حیثیت افراد جو کہ ماشاءاللہ صحت مند ہیں اسے کسی بیماری کا شکار نہیں ہے اور حکوم دینے کے لیے بلکل ہنڈرڈ پرسٹن آرےڈی فور دار لیکن وہ اس لیے نہیں دیتے کہ چلیں ہم نے کچھ صدقہ خیرات کر دیا اپنی جیب سے کچھ پیسے دے دیئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری شاید یہ کام کر کے مکمل ہو گئی ہے لیکن ہمیں کچھ تھوڑا سا برادر لیول کے اوپر سوچنا چاہیے اور ویسٹرن ورڈ سے میں بار بر کہوں گا کہ ہماری مذہبی اتبار سے بھی جو بھی ہنڈرڈ انٹین پرسٹ چیزیں ہونی چاہیے کہ وہ شاید ہم سے زیادہ ویسٹرن بر ڈاپ کر لیے تو ادھر آپ کو وولنٹیئرز کی تدار جورپ میں یا امریکہ میں بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کیونکہ وہ لوگ سیویل لیول کے اوپر ملکی بہتری کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ کیسے طرح سے غلط فہم یہ ادھوڑ کرنے کے لئے دیکھیں اوور نائٹ چیزیں چینج نہیں ہو سکتی ہیں اس کے لئے یہ سب سے جو پہترین چیز ہے اور جدر سے ہمیں سٹارٹ لینا چاہیے ذات ہے اس کے آپ کو لئے ٹریسی لیول یا عام تلین کے اندر اس چیز کو شامل کرنا چاہیے سکولوں کے لیول کے اوپر بچوں کو یہ چیز ہمیں پڑھانی چاہیے بتانی چاہیے وہی سے ہمیں مائنڈ بیک کرنا چاہیے کہ ایک انسانی جان کو بچایا جا سکتا ہے اور ایک انسانی جان کو بچانے کا مطلب دماغ گرگر انسانیت کو بچانے کے مطلب جاتا ہے ایک تو ہم اس طرح سے اس کو آٹ کر سکتے ہیں گورنمنٹ لیول کے اوپر کمپینز رن کی جا سکتے ہیں مختلف میڈیا ہاؤسز کو انگیج کر کے کوئی اویرنس کمپینز لائی جا سکتی ہیں انگیوز میں نے پھر کہا کہ دو تین انگیوز موجود ہیں جو کہ وہ بھی ایک بیماری جس تلسینیا کی اس طرح کہتے ہیں یا کینسر پیشنٹ کے حوالے سے بلڈ دونیشن کے لئے بہت اشاہ کام کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جنرل اگر ہم بات کریں بلڈ بینکز پاکستان میں آپ دیکھیں بلڈ بینک نظر نہیں آتا فورم اس ہر گلی کے کونے پر ملے گی تو یہ بلڈ بینکز بلڈ بینکز مطابق نہیں ہے بہت کسی پر ضرورت خون جائے 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 اس ٹائم جائے ہم کیونکہ میں صرف لہوج شہر کی بار کنٹ شنو باقی شہروں کے فیکٹ سن اتنی جگہ کے اوپر ادھر ایک فارمی بلڈ بینک فاملیشن کے اعتبار سے کام ہو رہے بلڈ کلیکشن کا اس کے علاوہ سندر بلڈ بینک ہمارے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ جواہ دعویٰ ایک چھوٹا سا بلڈ بینک بلڈ بینک موجود ہیں جو ٹرائیویٹ ہسپٹل کی ہاتھ تک میں دو رہ گئے ان کا کام صرف اپنے مریضوں کی سرجری کی ہاتھ تک بلڈ کلیکشن رہ گیا تلشری کے رسپدار میں بھی یہ سب سے آگے آپ کے پاس ریزورٹ موجود ہوتا جو مریض سرجری کے ہسپٹل کون جات آپ کسی بھی سرجری کے لیے جا رہی ہیں جنرل سرجری ہے اس میں کون کے ضیا کا کوئی element شامل ہو سکتا ہے تو اس کے لیے بلڈ کلیکشن جو صرف پنجاب جو بلڈ آثورٹی ہے اس کی حد تک میں ضرور ہو کر گا ایک تو میرے خیال سے گورنمنٹ لیول بجٹ بڑھانے کی ضرورت ہے ان لوگوں کی ٹریننگ کروانے کی ضرورت ہے اس کے بعد جو ٹیسٹنگ کا میکنزم ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ اس ٹائم جو سب سے زیادہ بیماری پھیلتی ہے جو خون کے ذریعے پھیلنے بیماری ہیں اس میں اپی ڈیٹس پھون کے ٹرانسفیوزن کے ذریعے پھیل کی ہے اس کے لیے ضرورت ہے کہ میڈ لیول پہ ٹیسٹنگ کا جو میکنزم ہے اس کو بھی انفورس کیا دے اور سروم کیا روکٹر سوزیہ سے بھی بات ہوئی سوالے سے جس آپ نے بلیٹس کی بلیٹس پھیل رہی رہی ہے گورمنٹ لیول پہ مختلف اپرٹائزمنٹ کے اندر اگاہ بگاہ گلوبل لیول ایڈز کے اوپر اتنی باقی ہے کہ اس سے لوگ آپ خوف ٹاکھ لیکن یرکان جس کو آپ کہ لیرکان ابیدنٹس بیو سی اپی یقین مانی اترا ہی مہلک ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ نہ وہ کس طرح سے اس کو blood donation کی حضر اضاف ہو سکتے بہت اچھا question ہے میرے خیال سے جتنے بھی influencers جو community میں ملیوز ہوتے ہیں کسی بھی ریلیجی ہیں جو political ہیں جو بزنس اندر ہیں وہ سب بہت کی رول پلے کرتے ہیں کسی بھی society میں کوئی چیز ریکٹی یہ بتانا چاہیے لیکن افسوس کے ساتھ شاہد دن میں سے بھی ایک major chunk کو seriously اس لئے نہیں لیتا کیونکہ وہ خود اس کے بارے میں اتنا نہیں جانتے ایک تو ہمیں خود سے ان کو sensitize کرنے کی ان کو بتانے کی پڑھانے کی بھی ضرورت ہے اور گلی مہلے میں جو community center مسجد ہوتی ہے تو اگر ہم مسجد کو ہی فوکل پوائنٹ رکھ کے کوئی collection کا mechanism create کر دیتے ہیں municipal level کے اوپر میرے خیال سے کافی حد ہے ان چیزوں سے نہیں بڑھا جو اس کے اندر ان باتوں پر ہی تو بات کرنی چاہیے چاہید ہم نہیں کرتے ہیں جو سی نوجوان اس ایز گروپ کا ایس ہوتی سال سے لے کہ ہم کوئی تیس بات سال کی امور تک یہ خون بھی فریش ہے جماری کا اندہشہ بھی کام ہے اور خون کی دونیشہ نگر تین مہینے کے وقت سید بندہ ایک خون کی گوتل دے رہا 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 تو اپنی سہر کی بھی یہ بہت اچھی چیز ہے کہ کون کا کھلیہ جس کو کہتے ہیں ایک سو بیس دن تک انسانی جسم کے اندر زندہ رہت ہے نیچرل اس کے بعد اس نے ختم ہونے سے پہلے کسی کے کام آجائے وہ ہی چیز اور آپ کے جسم کے اندر بھی خون کی جو پان سے جوانوں کی اگرشن کسی تضار مجھ باقی سوشل میڈیا کو انگیج کر کے ہمیں ایک بین زران کرنی شاہی اور سیکنڈ لی اگر فیس بک جیسے جو پلائیٹ فرم ہے اس نے کچھ عرصہ پہلے جب سو میٹر کے اوپرش اگر انہوں نے اپنا ایک ڈونر جو بیس کے اوپر لوکل لیول پہ جو چیز بہت ساری گورنمنٹ سے عمل نہیں کر سکیں آپ اگر ریجسٹر کرتے ہیں فیس بک پہ اپنے بلند گروپ کے ساتھ تو آپ کے آراؤنڈ کسی کو بھی ضرورت پڑھتی ہے وہ آپ پہ پہ سکتا بہت آسان میک شورد کرنا چاہیے کہ آپ اپنے اکاؤنڈ کے اوپر بلند گروپ تو بلکل بہت اچھی چیز پوائیٹ میں مس کہیا اس میں بار کرنگو کہ ریفک لائسنس کے ایپ جب جاتے ہیں تو ادھر آپ کو بلند گروپ کے اوالے سکتا پڑھتا ہے وہ بھی آپ خود اپنے پہ کسی جب ریلنگ نہیں کرتے یا اس ایل گروپ پہ نہیں ہے یا کسی وجہ سے مظہور لائلنگ بلڈ دینے کے قابل ہیں اور وہ ڈرائیوی لائسنس سنس میرا کعالی گورنمنٹ لیول کے اوپر اس کو CNIC آدھرہ کے ساتھ انگیز کرنا چاہیئے اور ہر ID card کے اوپر بلڈ آپ ID card دیکھتے ہے بلڈ دیکھتے سنس اب یہ سر اگر سر اگر لوگ بلڈ جاتے ہیں بلڈ 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 لوگوں اندر بھی بلڈ 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 اس سوالے میں سر بھی کہنا چاہوں گا اس میں ایک میکس ملس بلڈ کی پائنٹ یا ایک بلڈ کی بوتل دیتے ہوئے کسی کو ہو سکتا ہے وہ ایک سیکنڈ کی وہ سوئی کی درد ہے جو آپ کو سہنی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ایسیچ نقصان کا اندیشہ اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ تمام چیزیں ڈسپوزیبل یوز ہوتی ہیں تمام پروٹوپولز اگر ٹھیک طریقے سے ایک بلڈ بینک فالو کر رہا ہے تو اس میں نہ بیماری آگے ٹراسپلٹ ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی نقصان کا اندیشہ ہے اُلٹا یہ آپ کی صحیح کے لئے بہت اچھی چیز ہے جس طرح میں نے پہل ایکسپلین کیا کہ ایک سو بیس دن کا سکل سائیکل ہوتا ہے جو آر بیسی پہ ہوتا ہے اس کے دوران میں آپ ٹیم ملے کے کہ آپ سے ایک بلڈ کی بوتل بھی ٹونیٹکا دے ہیں تو وہ یقین مانی بیسی کی جانتو شانی کے کام ہے ملکن میں ہی میں وہ آپ کو جانتی ہو رہی ہے جی بہتا ہے سوال میں ایک انسان چاہار دفعہ اب تو جی بہت ترقی ہو گئی ہے اس سوالے سے بھی ہماری بھی ٹرانسپیر اتھارٹیز اس طرف آ لیے کہ اگر آپ پھول بلڈ یعنی مکمل خون کی ایک بوتل لیتے ہیں تو اس کے اندر تقریبا ساڑھے چار سو ایمل سے پان سو ایمل کے قریب خون موجود ہوتا ہے جب ایک بچے کو لگتا ہے تو اس کی تدہہ تو پائنٹ یا بلڈ بیک چھوٹا ہوتا ہے اس میں ایک تمام کھلیار جو خون کے اندر شامل ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اب سائنٹیپک ترقی کے ساتھ ساتھ ہم اس لیول پہ آگئے ہیں کہ ہم پریسز کے میکنیزم سے صرف ایک حصہ نکال کریں جس کی ضرورت اگرے مریز کوتی ہے اس میں بہت بلڈ سیلز بھی ہو سکتے ہیں جو ایمیونٹی بوسٹرز ہوتے ہیں اس کے لئے پلیٹ لیٹس جو آپ دنگی کے اندر آپ نے سنا ہوگا ہے کہ مریز دنگی کے مریز میں پلیٹ لیٹ گرز آتے ہیں اور آخری سٹیج کے اوپر اس کو پلیٹ لیٹس کی ضرورت پڑھتی ہے جب جسم سے بلیٹنگ اس کے علاوہ کینسر کے پیشنٹ پر پلازما لگتا ہے پریش پروزن پلازما جو ایک سال تک سٹور ہو سکتا ہے وہ بہت سے گردے فیلیر جگر فیلیر یا ٹرومیٹک برن کے جو جلدے بھی مریز ہیں ان کے اندر استعمال ہوگا ہے تو میرے خیال سے بلکل تین مہینے کے گیپ سے دینا بھی چاہیے تو جس طرح سے ایڈ تر رہتا ہے کہ ایک گوزل جب تین لوگوں کو لگتا ہے تو وہ اسی طرح سے گردے جب اس کو آپ کے حصہ اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تو آپ بلکل اس میں سے تین نہیں بلکہ چار حصہ آپ اس سے ڈرائیڈ کر سکتے ہیں بلکل ایسا ہے کہ اس کے حوالے سے ٹیسٹس کی ایک سیریز مجھے ہوگا بیس لائن جو ٹیسٹس ہوتے ہیں اس میں ویسے تو خون کے ذریعے پھیلنے والے انفیکشن زیادہ ہیں لیکن جو بیس لائن انفیکشن جو انسانی جان کے لیے چطرہ ہو سکتے ہیں اس کے اندر یہ ہیپی ڈائٹس بی ہیپی ڈائٹس سید کا وائیرس ہے ایچ چائنگی کا وائیرس ہے جس کو آپ خام بھیم دوبار میں ڈیٹس کہتے ہیں اور اس کے لئے سکتے ہیں یہ سارے ٹیسٹس جو ہیں وہ بائیکٹ بھی ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں یعنی موقع کے اوپر اگر میں اس ٹائم کے اوپر بلڈ کی ایک وائیرس نکال نہیں آسکتے ہیں پہنچ ایمل کے قریب تو اگر اس پروسس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر کے سمجھاتا ہوں کہ ایک مریض کو اگر خون کی ضرورت ہے اور ایک ڈونر اس کو خون دینے کیلئے بلڈ بینک آئے ہے تو تقریباً نائنٹی منٹس کا اگر اپریتنگ گو سنو تو سب کچھ ٹھیک چلتا ہے تقریباً نائنٹی منٹس کا ایک سائکل ہوتا ہے جس کے ڈونر کو گزرنا پڑتا ہے اس میں وہ پہلے جا کے ایک راؤنڈ ٹو ایمل سری ایمل بلڈ دیتا ہے اس کی پہلے ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ کراس ماچ ہوتا ہے کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں نہ دلاتا تو پھر پوری جو پائنٹ ہے وہ بھی اترابی در بھی ہے بہت ساری اینجیوز ایسی ہیں جو فیلڈ میں جا کے کولیکشن کرتی ہیں فیلڈ میں جا کے جب کولیکشن کی جاتی ہے تو اندر آپ وہ تمام پروٹوکوز پورے نہیں کر سکتے اس لیے پہلے وہاں پہ بلڈ پہلے کٹھا ہوتا ہے ٹیسٹنگ بات کرتے ہیں اب اگر ہم ٹیسٹنگ کی بات کرتے چلیں تو اس میں سب سے پہلا میں نے آپ کو بتایا بائیکٹ ہوتا ہے انتہائی آسان پاسٹ ایفیشنٹ طریقہ کار ہے لیکن اس کی جو ایفیشنسی یا اس کی سنسٹیویٹی ہے وہ انتہائی کام ہے یعنی اس میں غلط ریزرٹ آنے کا چانس زیادہ ہے ایفیشنٹ بیسی اور ایفیشنٹ آپ کسی بھی پارمیسی سے آپ کو مل سکتی ہے وہ تقریباً آپ کو دو سو سے دھائیسو روپیہ جو ہے وہ پاسٹ کرتے ہیں اور تقریباً تین سے چار ملٹ کے اندر وہ آپ کو ریزرٹ بھی دلیور کرنے ہی لیکن پھر اس کے اندر اندیشہ تقریباً چالیس فیصد موجود ہے تالیس سے پندالیس فیصد کی اس نے آپ کو غلط جو کہیں وہ ڈیزرٹ بھی ہے اس کے بعد ایک سیکنڈ لائن اور ٹیسٹ اس کا آتا ہے جس کو آپ الائزر کرتے ہیں آپ کو اس سے مہنگا پڑتا ہے آپ کو بیس لائن ہو تقریباً چودہ پندالہ سو سے دو ہزار کے قریب پھر اس میں ایک انزائن لینک امیونس آرمنٹ ایسے اس کو کہتے ہیں اس کو رن کی جاتا ہے لیکن یہ گھن ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے اس کی اپیشنسی کیٹ سے بہتر ہے اس کے بعد آپ کے پاس پی سی آر ہے پیچھے کوبیٹ کی بیماری گوزری اس میں ہر انسانی آرموست جو ہے پی سی آر کے پروسس سے گوزرا اس میں سامپل لے کے اس کو پولی پریس چینڈ ریکشن کے پروس یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر بائیرس موجود ہے یا نہیں موجود تو وہ ایک لمبا پروسسس ہے اس پر نگری میں چوبیس سے چھتیس گھنٹے درکار ہوتے ہیں اس کا ریزرٹ الائزر سے بہتر ہے وہ تقریبا آپ کو سیمیٹی پرسنٹ شورٹی سے ریزرٹ دیتا ہے اس کے بعد ایک فائنل سٹیج جو تیسٹنگ ہے نیوکلیر امپلیفیگیشن تیسٹنگ لیکن اس کے ساتھ پاکستان میں صرف چند ایک نگو جس میں لہور میں صرف پاکتی والے اور غلطان آخانی مستی کراچی اور سینٹرل کی سی ای آر لاب کے لابہ اور فی الحال کیونکہ ایک مہنگا ترکے ٹیسٹ ہے لیکن تقریبا آپ دونوں میں 90% شورٹی کے ساتھ تیسٹ ریزرٹ دیتا ہے تو یہ وہ سٹیپس ہیں جن سے گزر کے آپ یہ چیز انشور کر سکتے ہیں کہ جو بلائی ڈاب مریض کو دینے جا رہے ہیں وہ کتنا سیئے ہیں صرف بہت زیادہ تیسٹ ریزرٹ دیتا ہے جب پاکستان میں پاکستان میں نیشنل بلڈ بونل ریجسٹری کے لیے کام ہو رہا ہے میں بھی چند دن پہلے سیویل ٹی فینس کے ساتھ ایک تریننگ جو پر مجھو تھا اور وہاں مجھے کچھ چیزیں جاننے کا میرے بھی کچھ چیزیں نہیں کہ وہ لوگ اپنے لیول کے اوپر جو ان کے رضا کار ہیں وہ اس ریجسٹری کا حصہ ضرور ہے لیکن ایسا ج پاپولیشن کا بڑا چنگ اس کا حصہ بھی تک نہیں ہے جس طرح ہم نے باقی کہ ہم نے شاید بہت زیادہ بجٹ جو ہے نا وہ اس حوالے سے پریونشن کے حوالے سے یا آویرنس کے حوالے سے ہم نے متعین نہیں کیا گورنمنٹ لیول کے اوپر ہم شاید اگر بھوک کریں تمام بلڈ ٹرانسپیوین آتھورٹی سے مختلف پروونسز میں کام کر دیں ہم کو ایک پیج کے اوپر لے کر آیا جائے پیٹل لیول کے اوپر تو ہم بلکل بڑی ہے بہ آسانی اس چیز کو اگر آپ سی این ایسی لیول کے اوپر ہی اس چیز کو انشور کر دیں اسے ایک تو ہوگا کہ ٹیسٹنگ ہو جائے گی دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کی جنرل پاپولیشن پول کے اندر کتنے لوگ بیماری سے تو چاہے ہیں تیسرا جب ضرورت پڑے تو آپ مطلقہ ایک ہیلڈی ڈونر جو ہے اس کو رجوع کر سکتے ہیں وہ اپنی مجزی آپ کے طرح لڑے نہیں کر سکتے ہیں مجھو سریعہ بیرزہ کارنا پھول دینے کے لیے حکومتے موجود کس کنزیمیں ملکے باتے کام کریں کس طرح سے سر پچھتے ہیں میرے شیال سے جو پبلک پرائیوٹ پارنشپ ہے بلڈ بینکس کی طلاق کو بڑھانے کی ضرورت ہے لوگوں میں اویڈنس کو کرنے کی ضرورت ہے لیکن سب سے ضروری اس کے لیے یہ ہی ہے کہ آپ گورنمنٹ لیول کے اوپر ان چیزوں کو دیکھا جائے اور انشور کیا جائے دیکھیں آپ گراؤنڈ ہمیشہ جو ہے وہ گورنمنٹ تیار کر کے دیتی ہیں جب وہ تیار ہوتا ہے گراؤنڈ تو پھر لوگوں کے اندر بھی اپنی موٹیویشن آتی ہے گیا یہ ہم اس نوبل کو آسکنی اگام کرتے ہیں بلکل جی بلڈ ڈونرز ڈے آج چودہ جون کے دن منایا جا رہا ہے اور اگر آپ ہیں بلڈ ڈونرز ہیں اور آپ کو خدرت نے جا آپ کی ذات نے اس بیماری سے جان نہیں کیا اور آپ اس قابل ہیں کہ آپ جا کر بلڈ ڈونیٹ کہہ سکتے ہیں بلڈ ڈونرز جائیے یہ اندہائی بڑا سکتے جانیاں ہیں لگین مانی آپ کے ایک چھوٹی سی اپر سے ایک خون کی بطل سے کسی انسان کی جانتا چاہیتا سکتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سکتے ہیں دردے دیل کے باس کی پیدا کیا انسان کو دردے دل کے باس کی پیدا کیا انسان کو بڑھنا تاہت کے لیے قامناسم رو بیاں بھی ناظرین آج آپ نے بلڈ ڈونر ڈے کے پر ڈاکٹر صاحب کی بہت ہی مفید باتیں سنیں اور میں ہوں ہی اس کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی جنرین باتوں پر عمل کریں گے اور جیسے کہ پلانے پاک میں بھی ہے کہ ایک انسانی جان کو بچانا گویا کائنات کو بچانا ہے بلکہ انسانیت کو بچانا ہے آپ بھی کوشش کریں کہ جو بھی صحت مند افراد ہیں اور بانی ہیں وہ ضرور ضرور جو ہے وہ کون کا عطیق دیں اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ